الجلوس بین السجدتین وضوکہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور اس کی لذت اس کا ذائقہ فَالْعَبْدُ فِي هَذَا الْقُعُودِ قَدْ تَمَثَّلَ جَافِيًا بَيْنَ يَدَي رَبِّهِ مُلْقِيًا نَفْسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ مُعْتَذِرًا إِلَيْهِ مِمَّا جَنَاهُ رَاغِبًا إِلَيْهِ اَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَيَرْحَمَهُ مُسْتَعْدِيًا عَلَى نَفْسِهِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ فَالْعَبْدُ فِي هَذَا الْقُعُودِ اس بیٹھنے میں اس جلسے میں قَدْ تَمَثَّلَ جَافِيًا دوزانوں ہو کر بیٹھتا ہے بَيْنَ يَدَي رَبِّهِ اپنے رب کے سامنے مُلْقِيًا نَفْسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ اپنے آپ کو اس کے سامنے ڈال دیتا ہے مُعْتَذِرًا عِلَيْهِ مِمَّا جَنَاهُ مَاظْرَت کرتا ہے یا ماظْرَت کرتے ہوئے اس چیز کی طرف جو اس سے گناہ ہو گیا یعنی ماظرَت کرتے ہوئے اللہ کی طرف اس سے جو وہ گناہ کر چکا رَاغِبًا عِلَيْهِ اس کی طرف رغبت کرتے ہوئے اَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَيَرْحَمَهُ کہ وہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرمائے مُسْتَعَدِيًا عَلَى نَفْسِهِ الْأَمْمَارَةِ بِالسُّوْرِ غَلْبَ تَلَبْ کرتے ہوئے اپنے نفس کے خلاف جو برے کاموں کا حکم دیتا ہے یا برائی کا حکم دیتا ہے وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا يُكَرِّرُ الْإِسْتِغْفَارَ فِي هَذِهِ الْقَعْدَةِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کی تقرار کرتے تھے اس جلسے میں وَيُكْثِرُ الرَّغْبَةَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِيهَا اور اللہ کی طرف رغبت کسرت کے ساتھ کرتے تھے اس موقع پر رَبِّ غفِرْ لِي رَبِّ غفِرْ لِي آپ یہ دعا پڑھ کے تو دیکھیں اور اس کی تقرار کر کے تو دیکھیں کیا لذت آتی ہے اس میں فَمَثِّلْ نَفْسَكَ تو تصور کرو اپنے آپ کو بِمَنْزِلَةِ غَرِيمٍ عَلَيْهِ حَقُّ اللَّهِ وَأَنْتَ كَفِيلٌ بِهِ وَالْغَرِيمُ مُمَاطِلٌ مُخَادِعٌ وَأَنْتَ مَطْلُوبٌ بِالْكَفَالَتِ وَالْغَرِيمُ مَطْلُوبٌ بِالْحَقِّ فَأَنْتَ تَسْتَعَدِي أَلَيْهِ حَتَّى تَسْتَخْرِجَ مَا أَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ لِتَتَخَلَّسَ مِنَ الْمُطَالَبَةِ وَالْقَلْبُ شَرِيكُ النَّفْسِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَالثَّوَابِ وَالْإِقَابِ وَالْحَمْدِ وَالذَّمِّ وَالْنَفْسُ مِنْ شَأْنِهَا الْعِبَاقُ وَالْقُرُوجُ مِنْ رِقِّ الْعُبُودِيَتِ وَتَدْيِّعُ حُقُوقِ اللَّهِ الَّتِي قِبَلَهَا وَالْقَلْبُ شَرِيكُهَا انْقَوِيَ سُلْطَانُهَا وَأَسِيرُهَا وَهِيَ شَرِيكُهُ وَأَسِيرُهُ انْقَوِيَ سُلْطَانُهُ فَمَثِّلْ نَفْسَكَ تو تصور کرو اپنے آپ کو بِمَنْزِلَتِ غَرِيمٍ عَلَيْهِ حَقُّ اللَّهِ ایک مقروض شخص کی طرح عَلَيْهِ حَقُّ اللَّهِ جس پر اللہ کا حق یعنی کرز ہے وَأَنْتَ كَفِيلٌ بِهِ اور تم اس کے زامن ہو وَالْغَرِيمُ مُمَاطِلٌ مُخَادِعٌ اور مقروض جو ہے وہ ٹال مٹول کر رہا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے وَأَنْتَ مَطْلُوبٌ بِالْكَفَالَتِعِ اور آپ سے زمانت مطلوب ہے کہ آپ اس کے زامن ہیں وَالْغَرِيمُ اور مقروض مطلوب بِالْحَقِّ اس سے حق کی واپسی مطلوب ہے یعنی مقروض سے قرضہ مطلوب ہے کہ واپس لینا ہے فَأَنْتَ تَسْتَعْدِ عَلَيْهِ تو آپ اس پر غالب آتے ہیں حَتَّى تَسْتَخْرِجَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ یہاں تک کہ آپ نکلوا لیتے ہیں جو اس پر ہوتا ہے حق میں سے یعنی جو قرضہ لینا ہوتا ہے وہ نکلوا لیتے ہیں لِتَتَخْلَصَ مِنَ الْمُطَالَبَتِ تاکہ آپ اس مطالبے سے خلاصی پا لیں وَالْقَلْبُ شَرِيقُ النَّفْسِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرْ اور دل جو ہے وہ نفس کا شریک ہوتا ہے خیر و شر میں یعنی اس کے ساتھ مل جاتا ہے اگر نفس کے اندر خیر ہے تو دل میں بھی خیر ہوگی یا دل میں خیر ہے تو نفس میں بھی خیر ہوگی وَالْصَوَابِ وَالْعِقَابِ اور سواب وَالْصَزَامِ جَزَا وَالْصَزَامِ وَالْحَمْدِ وَالْزَمِّ اور حمد وَالْزَمِّ یعنی نفس کے اندر جسیس کی حریف ہوتی ہے تو دل بھی کرتا ہے تو گویا نفس اور دل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں مختلف چیزوں میں وَالْنَفْسُ مِنْ شَعْنِهَ الْعِبَاقُ اور نفس کا حال یہ ہے کہ وہ غلام کی طرح بھاگتا ہے یعنی بھاگنے والی کیفیت میں ہوتا ہے وَالْخُرُوجُ مِنْ رِقِّ الْعُبُودِيَتِ اور اس کے اندر عبودیت کی غلامی سے نکلنے کا خیال ہوتا ہے یا اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے نفس جو ہے وہ کامو کنٹرول میں نہیں آتا وَتَدْيِعُ حُقُوقِ اللَّهِ اللَّتِ قِبَلَهَ اور اللہ کے حقوق کو ضائع کرتا ہے جو اس کے ذمہ ہے اس پہ لازم ہے وَالْقَلْوُ شَرِيكُهَ اور دل اس کا شریک ہوتا ہے اِن قَوِيَ سُلْتَانُهَ اگر قَوِي ہو اس کا غلبہ وَأَسِيرُهَ اور اس کی قید وَحِيَ شَرِيكُهُ وَأَسِيرُهُ تو وہ نفس بھی اس کا شریک ہو جاتا ہے اور اس کا قید ہوتا ہے اِن قَوِيَ سُلْتَانُهُ اگر اس کا غلبہ مضبوط ہو تو خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ ہمارا دل اور نفس یہ ایک دوسرے کے موافقت کرتے ہیں اگر دل کے اندر خیر ہوگی تو نفس اس کا ساتھ دے گا اور پھر انسان وہ کام کر جائے گا ورنہ نفس کا عام وطیرہ کیا ہے اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُمْ بِسُو ٹھیک ہے تو دل کی خیر کی وجہ سے نفس کے اندر بھی خیر آ جاتی اور نفس اطاعت کرنے لگتا ہے تو یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور پھر اس کا ذوق اس کا مزہ چکھنا دو سجدوں کے بیچ کی جو دعا بتائی گئی ہے وہ ہے رب بغفر لی حزیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا اور دو سجدوں کے درمیان اپنے سجدوں کی مقدار کے برابر بیٹھے دو سجدوں کے بیچ میں کتنی دیر بیٹھے سجدوں کی مقدار کے برابر بیٹھے جتنا پہلا سجدہ تھا جتنا دوسرا تھا اتنا ہی درمیان میں بیٹھے اور اس دوران میں کہتے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی اے رب مجھے معاف کر دے اے رب مجھے بخش دے جماع الخیری خیر کو جمع کرنا بلائی کو سمیٹنا فشرع للعبد اذا رفع رأسہ من السجود ایجسو بین یدی اللہ تعالی مستادیا علا نفسہ معتذرا الی رب ہی مما کان منها راغبا ایلی ان یرحمه ویغفر له ویہدیه ویرزقه ویعافیه وہاوذہ الخمس ہی جمع خیر الدنیا والآخرة فان الابد محتاج بل مستر الی تحسیل مصالحه في الدنیا والآخرة ودفع المضار عنه في الدنیا والآخرة وقد تدمنها هذا الدعاء فإن الرزق يجلب له مسالح دنیاه وَالْعَفِيَةَ تَدْفَعُ أَنْهُ مَدَارْرَهَا وَالْحِدَایَةُ تَجْلِبُ لَهُ مصالح اُخْرَاهُ وَالْمَغْفِرَةَ تَدْفَعُ أَنْهُ مَدَارْرَهَا وَالْرَحْمَةَ تَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ فَشُرِعَ لِلْعَبْدِ تو مشروع کیا گیا بندے کے لیے اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُجُود کہ جب وہ سر سجدے سے اٹھائے آئی اجس ہوا کہ دو زانوں ہو کر بیٹھ جائے گھٹنے کے ساتھ بیٹھ جائے بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهِ تَعَالَىٰ کے سامنے مُستعدیاً اَلَى نَفْسِهِ اپنے نفس پہ غلبہ پاتے ہوئے یعنی کنٹرول کر کے مُعتَذِرًا اِلَى رَبِّهِ عذر کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف مِمَّا کَانَ مِنْحَا اس میں سے جو اس سے ہے یعنی گناہوں میں سے جو اس نے غلط کام کیا ان کی توبہ کرے رَاغِبًا اِلَيْهِ اَنْ يَرْحَمَهُ اس کی طرف رغبت کرے کہ وہ اس پہ رحم فرما دے یعنی اللہ تعالیٰ بندے پہ رحم کر دے وَيَغْفِرَ لَهُ اور اس کو بخش دے وَيَهْدِيَهُ اور اس کو ہدایت دے وَيَرْزُقَهُ اور اس کو رزق عطا کرے وَيُعْفِيَهُ اور اس کو آفیت دے اصل میں ان کا اشارہ ہے اس دعا کی طرف جس میں آتا اللہم مَقْفِرْ لِي وَرْحَمْنِي وَحْدِنِي وَعْفِنِي وَرْزُقُنِي وَحَاذِهِ الْخَمْسُ هِيَ جِمَعُ خَيْرِ الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ اور یہ پانچ چیزیں دنیا اور آخرت کی خیر کو جمع کرنے والی ہیں فَإِنَّ الْعَبْدَ مُحْتَاجُمْ کیونکہ بندہ محتاج ہے بل مسترن بلکہ مجبور ہے بے قرار ہے بے چین ہے الَا تَحْسِيلِ مَسَالِحِهِ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ دنیا اور آخرت میں اپنے فائدے کی چیزوں کے حصول کے لیے وَدَفِعِ الْمَضَارِ عَنْبُو اور اپنے سے نقصان ہٹانے کے فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ دنیا اور آخرت میں بندہ چاہتا ہے کہ اس سے ہر طرح کی خیر ملے اور ہر طرح کشار اس سے دور ہو جائے وَقَدْ تَدَمَّنَهَا هَذَا دُعَاءُ تو یہ دعا ان سب کو سمیٹے ہوئے ہیں شامل کیے ہوئے ہیں پھر وہ کہتے ہیں فَإِنَّ الرِّزْقَ کیونکہ رِزْق يَجْلِبُ لَهُ مَسَالِحَ دُنْيَا اس کے لئے دنیا کے جو فائدے ہیں وہ کھینچ لاتا ہے یعنی پیسے ہوں گے تو آپ کچھ بھی خرید سکتے ہیں وَالْآخِيَةَ تَدْفَعُ اَنْهُ مَدَارْ رَحَا اور آفیت جو ہے وہ اس سے دنیا کے نقصانات کو دور کر دیتی ہے وَالْهِدَایَةَ تَجْلِبُ لَهُ مَسَالِحَ اُخْرَاهُ اور ہدایت اس کی آخرت کے فائدوں کو کھینچ لاتی ہے اُخْرَاهُ اس امراض اس کی آخرت ہے ہدایت ہوگی تو اللہ کی بندگی ہوگی تو آخرت اچھی ہوگی وَالْمَخْفِرَةَ تَدْفَعُ اَنْهُ مَدَارْ رَحَا اور بخشش جو ہے وہ اس سے بہت سے مدار یعنی نقصان یا تکلیفیں دور کر دیتی ہے یہ کر دے گی وَالْرَحْمَةَ تَجْمَعُ اور رحمت جو ہے وہ ان ساری چیزوں کا مجموعہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو دو سجدوں کی درمیان کی دعا ہے بحثی ہے دعا تو ٹھیک ہے انسان ویسے جہاں چاہے مانگے لیکن اس دعا کا دو سجدوں کے بیچ میں پڑھنا ثابت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اگرچہ ابو دعود ترمزی ابن ماجہ مسند احمد میں آئی ہے لیکن ساری کتابوں میں اس کی ایک ہی سند آئی ہے ٹھیک ہے اور اس سند میں کیا ہے سند ہے حدثنا یحیٰ ابن آدم حدثنا کامل ابن العلا ان حبیب ابن عبی ثابت ان ابن عباس ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ یہ جو ابو العلا ہے اس پر جرہ کی گئی ہے اور یہ کہا گیا کہ لئیسہ بالقوی یہ قوی نہیں ٹھیک ہے اور دوسرا راوی حبیب بن عبی ثابت جو ہے یہ مدلس تو جو مدلس ہوتا ہے اگر وہ کوئی روایت آن سے کرتا ہے تو اس کی روایت قبول نہیں ہوتی تو اس حدیث کے کوئی مطابعت بھی نہیں آئی کسی اور سند سے بھی یہ بات نہیں آئی کہ جس سے یہ پتا چلے کہ یہ دو سجدوں کے بیچ میں پڑھنی چاہیے ٹھیک یعنی ضعیف روایات میں تو ہے لیکن اگر آپ ویسے ہی دعا پڑھتے ہیں نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں یا کسی بھی وقت دعا کرتے ہیں اپنے لئے تو بہت اچھی دعا ہے آپ مانگئے جیسے وضو کے بعد کی دعا جو ہے رب دخ پر لی زمبی و وصہ لی پیداری وہ بھی اسی طرح وضو کے بعد ثابت نہیں ویسے آپ پڑھیں بے شک کوئی حرج نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے ایک اور سنت کے ساتھ آتا ہے سعاد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کیا کہ مجھے ایسا کلام سکھائیں جسے میں پڑھتا رہوں آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کفیرا وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم یہ پڑھا کرو اس نے کہا یہ سارے کلمات تو میرے رب کے لئے ہیں میرے لئے کیا ہے یعنی اس میں تو ہر جگہ رب ہی کی تعریف ہو رہی ہے آپ نے فرمایا کہو اللہم مغفر لی ورحم نی وحدنی ورزقنی اے اللہ مجھے معاف فرما مجھ پر رحم فرما مجھے ہدایت اطاف فرما اور رزق اطاف فرما تو یہ دعا آپ نے اس بددو کو سکھائی تھی لیکن دو سجدوں کے بیچ میں پڑھنے کا نہیں کہا تھا اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان ہونے والے آدمی کو اللہم مغفر لی ورحم نی وحدنی ورزقنی سکھاتے پھر صحیح مسلم میں ہے جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز سکھاتے پھر اسے حکم کرتے کہ وہ ان کلمات سے دعا مانگے اللہم مغفر لی ورحم نی وحدنی وعافنی ورزقنی اور یہ جو کلمات ہیں یہ انسان کے لیے بہت فائدے کے ہیں عبداللہ بن نبی اوفہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا میں قرآن سے کچھ یاد نہیں کر سکتا مجھے کچھ سکھا دیجئے یعنی مجھے قرآن حفظ نہیں ہوتا جو میرے لیے قرآن کی قرآن سے کفایت کرے آپ نے فرمایا تم سبحان اللہ والحمد للہ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ یہ پڑھا کرو وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول یہ تو اللہ عز و جلہ کے لیے ہوا میرے لیے کیا ہے آپ نے فرمایا کہا کرو اللہم مرحمنی وَرزقنی وَعَافِنی وَحْدِنی پڑھا کرو اے اللہ مجھ پر حم فرمان مجھے رزق دے مجھے آفیت دے اور مجھے ہدایت عطا کر چنانچہ جب وہ کھڑا ہوا تو اپنے ہاتھوں سے اسے ایسے اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے اپنے ہاتھ خیر سے بھر لیے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ کی تصویر دیکھئے پیریٹس کے دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی قرآن کی قرآن کم ہو جاتی ہے صرف سبق یاد کرتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے پھر یہ دعا پڑھ لینی چاہیے کونسی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہ مرحم ورزق وعاف وحد ساتھا اس میں ایک دیگہ میں نے پڑھا بج برنی ورفانی کیا یہ ہے صحیح یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے لیکن وہ نماز کے بیچ میں نہیں پڑھنے والا اور یہ مدللس کی تعریف تھوڑی سی کر دیں گے مدللس حدیث نہیں وہ ظاہر نہیں کرتا اپنے شیخ کو اچھا اپنے استاد کا نام نہیں لیتا جزاک اللہ اسلام علیکم والیکم السلام میں نے یہ سوال کرنا تھا پھر اگر یہ دعا صحیح نہیں ہے تو پھر دو سجدوں کے درمیان کون سی دعا کرنی چاہیے لیکن آپ کی عادت پلٹتے پلٹے گی کیونکہ میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے پھر الحمدللہ اب تو وہ یاد بھی نہیں آتی پہلے والی دعا السلام علیکم والیکم السلام میرا سوال یہ تھا کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ سجدے کے دوران جب سجدہ کرتے ہیں تو پاؤں کیسے رکھنے آئے اور ایک یہ سوال تھا کہ وہ جو رکبوں میں جاتے ہوئے دعائیں پڑھتے ہیں کہ سبحانہ ربی یا اللہ عظیم یہ تین بار پڑھنی ہے اور جو باقی دعائیں وہ ایک ایک بار پڑھنی ہے یہ تین بار پڑھنی ہے جتنی دفعہ مرضی پڑھے ٹھیک ہے اچھا استاذہ آپ نے بتایا تھا کہ جب سجدے میں جانا ہے تو ایک دعا کوئی پڑھنا ہے پھر جب دوبارہ سجدے میں جائیں تو پھر دوسری پڑھیں جیسے پہلے یہ نہیں کہا کہ پھر دوسری پڑھیں پھر تیسری پڑھیں بدل بدل کے بتایا تھا نا پڑھنی ہے تو اگر ہم سجدے میں جاتے ہیں تو جیسے ہم سبحانہ ربی اللہ عالی دیکھیں ایک دعا پڑھیں اور اس کی تقرار کریں اسی کی تقرار کریں اسی کی تقرار کریں اور جیسے استاذہ آپ نے بتایا کہ جب ہم قومے میں کھڑے ہوتے ہیں تو سمی اللہ حلی من حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیح پڑھتے ہیں تو اس کے بعد اگر ہم اور زیادہ لمبا قومہ کرنا چاہتے ہیں تو ربی الحمد پڑھ سکتے ہیں یہ بھی دوہر آلیں اور بھی پڑھ سکتے ہیں اور بھی پڑھ سکتے ہیں وَآخْرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَوِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ اَشْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ